خصوصی عدالت نے سنگین غداری کیس کے تفصیلی فیصلے میں ڈکٹیٹر پر ویز مشرف کو غداری کا مرتقب قرار دیتے ہوئے آئین شکنے کے پانچ الزامت پر انہیں علیدہ علیدہ پانچ دفعہ سزائی موت دینے کا حکم دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وکار سیٹ لاور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم اور سن ہائی کورٹ کے جسٹس نظر اکبر پر مشتمل بینچ نے اس کیس کا فیصلہ دو ایک کی اکثریت سے سنایا ہے جسٹس وکار سیٹ اور جسٹس شاہد کریم نے سزائی موت کے فیصلے سے اتفاق کیا ہے تاہم جسٹس شاہد کریم نے فیصلے میں شامل پیراغراف 66 سے اختلاف کیا ہے جس میں مشرف کی سزا سے پہلے وفات پانے کی صورت میں ڈی چوک پر گسیٹ کر لانے اور تین دن تک لٹکانے کا ذکر کیا ہے جسٹس شاہد کریم نے کہا ہے کہ ملزم کو گسیٹ کر لانے اور تین دن تک لٹکانے کے قانون میں کوئی بنیاد نہیں اور ایسا کرنے سے اس عدالت کے لیے منفیت تاثر جائے گا میرے خیال میں یہ کافی ہے کہ مجرم کو سزائی موت دی جائے خصوصی عدالت کے تفصیلی فیصلے میں پرویز مشرف پر پانچ مختلف الزامات ثابت ہونے پر پانچ مرتبہ سزائی موت کا حکم دیا گیا ہے آمیر پرویز مشرف پر پہلا الزام یہ ہے کہ تین نومبر دوہزار ساتھ کو راولپنڈی میں چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ایمرجنسی کے نفاظ کا اعلان کا حکم نامہ دوہزار ساتھ جاری کیا جس سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے انیس سو تہتر کے آئین کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر موتل کر دیا گیا اور اس کے نتیجے میں وہ آئین پر اثر انداز ہوئے اور نتیجتاً سنگین غداری کے جرم کے مرتقب ہوئے جو سنگین غداری ایک انیس سو تہتر کے تحت قابل سزا جرم ہے دوسرا الزام یہ ہے کہ تین نومبر دوہزار ساتھ کو راولپنڈی میں چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے انہوں نے دوہزار ساتھ کے عبوری آئینی حکم نمبر ایک کا غیر آئینی اور غیر قانونی حکم جاری کیا جس نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر صدر کو وقتاً فوقتاً اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین انیس سو ترہتر میں ترمیم کا اختیار دے دیا اور وہ آئین کے آرٹیکل نو دس پندرہ سولہ سترہ انیس اور پچیس کے بنیادی حقوق کو موتل کر کے آئین پر اثر انداز ہوئے نتیجتاً سنگین غداری کے جرم کے مرتقب ہوئے جو سنگین غداری جرم ایک انیس سو ترہتر کے تحت قابل سزا جرم ہے تیسرا الزام یہ ہے کہ تین نومبر دوہزار ساتھ کو راولپنڈی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کی حیثیہ سے انہوں نے ججوں سے حلف کا آرڈر دوہزار ساتھ چاری کیا جسے شیڈول میں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر متعارف کر آیا گیا جس کے تحت ججوں کو امیجنسی کے نفاظ کے اعلان کی پابندی کرنی ہے کہ وہ اسی کے مطابق اقدامات کرتے ہوئے کام سر انجام دیں گے اور اس کے نتیجے میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سمیت عالی عدلیہ کے مداتی ججوں کو عہدے سے اٹھا دیا گیا لہٰذا وہ آئین پر اثر انداز ہوئے اور نتیجتاً سنگین غداری کے جرم کے مرتقب ہوئے جو سنگین غداری جرم ایک انیس سو ترہتر کے تحت قابل سزا جرم ہے چوتھا الزام یہ آئیتیا گیا ہے کہ بیس نومبر دوہزار ساتھ کو راول پنڈی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے آئینی ترمیم آرڈر دوہزار ساتھ کا غیر آئینی اور غیر قانونی آرڈر نمبر پانچ جاری کیا جس کے نتیجے میں آرٹیکل ایک سو پچھتر ایک سو چھاسی اے ایک سو اٹھانوے دو سو اٹھانوے دو سو ستر بی اور دو سو ستر سی میں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر ترمیم اور نتیجتاً سنگین غداری کے جرم کے مرتقی ہوئے جو سنگین غداری جرم ایک انیس سو تہتر کے تحت قابل سزا جرم ہے پانچوہ الزام یہ آئیت کیا گیا ہے کہ پرویز مشرف نے چودہ دسمبر دوہزار ساتھ کو راول پنڈی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کی حیثیت سے آئینی ترمیم آرڈر دوہزار ساتھ کا آرڈر چھے دوسری ترمیم کا غیر آئینی اور غیر قانونی حکم نامہ جاری کر کے ان پر اثر انداز ہوئے اور نتیجتاً سنگین غداری کے جرم کے مرتقی ہوئے جو سنگین غداری جرم ایک انیس سو تہتر کے تحت قابل سزا جرم ہے